اسلام علیکم میں مرزا حفیظ آج آج وڈ فرنیچرز ٹیمبر مارکٹ ملتان سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو پانچ سیٹر صوفہ ہے روٹر جالی والا اس پر مشتمل ہے جو ششم کی لکڑی سے تیار کردہ ہے اسی تناظر کے اندر پہلے دو ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں ان دونوں ویڈیوز کو آپ نے بہت پسند کیا اور میں امید کروں گا کہ یہ ویڈیو بھی سابقا ویڈیوز کی طرح آپ کو بہت پسند آئیں گی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل مرزا حفیظ آج کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو جو صوفے کے حوالے سے میں معلومات فرام کروں گا وہ ساری آپ تک پہنچ سکیں اور آپ مارکیٹ کا کمپیریزن کرنے میں آپ کو سہولت ہو کہ مارکیٹ میں کون سی چیز کس حوالے سے یا کس ریٹ پر جو ہے وہ ملتی ہے اور اس کا ایکچول ریٹ کیا ہے تو ویڈیو آخر تک دیکھئے گا میرے ساتھ رہیے گا تو چلیے اپنی ویڈیو گام آغاز کرتے ہیں ششم کی لکڑی سے تیار کردہ روٹر جالی کا صوفہ آپ کو دکھا رہا ہوں اس ویڈیو میں اور یہ پائیو سیٹر صوفہ ہے یہ ششم کی لکڑی میں تیار کیے جانے والے صوفوں میں سب سے زیادہ مضبوط صوفہ ہے اس کی اگر جالی کو دیکھیں تو روٹر کے ذریعے اس پر جو ہے وہ ڈیزائن بنائے گئے ہیں اور اچھی قسم کی یعنی آلہ قسم کی جو ششم کی لکڑی ہے وہ اس کے بنانے میں استعمال کی گئی ہے اور اس کے درمیان میں جو آپ کو دلہ نظر آ رہا ہے اس پر جو ہے وہ ڈیزائن جو بنا ہوا ہے یہ بھی روٹر کا یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے اس کا فریم جو ہے اس کا اگر فریم دیکھیں تو اس کی فریم کی لمبائی جو ہے وہ ساٹھ انچ ہے اور اس کی چڑھائی جو ہے وہ تقریباً بائیس انچ ہے یا یوں سمجھ لیں کہ مارکیٹ میں جو صوفے بنائے جاتے ہیں ان صوفوں کی جو چڑھائی اور لمبائی ہے بڑی والی کونچ کی اس سے یہ دو دو تین تین انچ جو ہے وہ فالتو ہے یعنی اضافے کے ساتھ ہے ویسے جو مارکیٹ میں ملتے ہیں جو ٹمبر مارکیٹ ملتان میں جو صوفے بنائے جاتے ہیں اس کی کونچ کی لمبائی ساٹھ انچ ضربے بیس انچ ہوتی ہے لیکن اس کی جو ہے وہ دو دو انچ زیادہ ہے تو بائیس ضرب جو ہے وہ باسٹھ ہے مارکیٹ سے جو دیگر صوفے ملتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں ان میں بیس ضربے بیس کی بھی سیٹ جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اس کی بیک سائیڈ اگر دیکھیں تو بیک سائیڈ سائیڈ اس کی ویسی ہی ہے جیسے فرنٹ سائیڈ ہے یعنی اس کے اندر جو سفید لکڑی ہے وہ کم سے کم استعمال کی گئی ہے کیونکہ یہ ٹالی کی اول کیٹیگری کا جو ہے نا وہ صوفہ ہے جسے آپ کہہ لیں کہ اول آسان الفاظ میں کہا جاتا ہے اور یہ دونوں سیٹوں کے ساتھ یعنی یہ مکمل صوفہ جو ہے وہ ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اور اس صوفے کی قیمت جو ہے وہ پندرہ ہزار روپے ہے اسی کنڈیشن میں جس کنڈیشن میں آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یعنی پندرہ ہزار روپے کا یہ فائیو سیٹر صوفہ ہے اس میں جو چار سیٹر صوفہ ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ تقریبا جو ہے وہ سڑھے گیارہ سے بارہ ہزار روپے ہے ہلکے بھی صوفے جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے جن کی قیمت جو ہے وہ کم ہے تو جو ویڈیو کے اندر میں آپ کو صوفہ دکھا رہا ہوں اس کی قیمت جو ہے وہ پندرہ ہزار روپے ہے پانچ سیٹر کی اور یہ پورا ویڈیو ہے اس صوفے کا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو پایا ہے اس کا پایا بھی جو ہے وہ تین انچ کا ہے اور خراد اس کو کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو فرنٹ کی انچائی ہے جہاں سیٹ رکھی جائے گی یا پوشش کی جائے گی وہ تقریبا جو ہے وہ سولہ انچ ہے اور جو اس کا پایا ہے وہ 26 انچ کا ہے 24 انچ کا بھی بنایا جاتا ہے لیکن یہ جو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے یہ 26 انچ کا ہے اور اس کی جو بیک سائیڈ کی جو انچائی ہے وہ تقریبا 40 انچ ہے مارکیٹ کے اندر 38 انچ کی ہائٹ والا بھی صوفہ آویلیبل ہے اور 40 انچ کی ہائٹ والا صوفہ بھی آویلیبل ہے اگر یہ آپ کو پسند ہے تو آپ ڈسکریپشن سے ڈیٹیل دے کر آرڈر کر سکتے ہیں اور پاکستان میں جہاں چاہیں یہ صوفہ آپ کو اسی کنڈیشن کے اندر یا بالکل تیار کروا کے پالش کروا کے پوشش کروا کے بھی یہ آپ کو بھیجا جا سکتا ہے تو ڈسکریپشن سے فون نمبر دیکھ کر آپ مزید ڈیٹیل کے لیے ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو پسند آئی